میرے ساتھ ابھی کچھ یہ سٹوڈنٹس ہیں جن کا 18 تاریخ کو اقزام ہوا ہے بی ایس ایف اور سی ای ایس ایف کا اور اسی کے کچھ دنوں کے بعد اسی اقزام کے کچھ جو کوششن پیپرز ہیں اور ان کی جو آنسر نکالے ہوئے جو پکچرز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ سب وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے وہ اقزام دیا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپر جو ہے لیک ہوا ہے یہ انہی کا کہنا ہے آپ کا نام کیا ہے نمشکار سر سر میرا یہ کہنا ہے کہ 18 تاریخ کو ہمارا پیپر ہوتا ہے تو پیپر جو بیسکلی ہوا تھا وہ پوشن پیپر میں ہی ہمیں انسر مارک کرنے تھے بڑھ ہوتا کہ ہے کل کوئی شام کو 6-7 بجے کے بعد پیپر باہر وائرل ہو رہا ہے ہمیں کہیں سے پیپر ملتا ہے کچھ چیٹس مل رہی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں انسر دیے جا رہے ہیں لگ بگ 10 بجے کی 14 بجے کی چیٹ کے اوپر اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال سے یہ پروسس چل رہا ہے ہم لوگ نے فیزکل سریزکل سام نے دیا بڑھ ابھی ہوا کیا ہے کہ اتنی مہنز کرنے کے بعد بھی اب پیپر اگر یہ لیگ ہوا ہے کیونکہ پیپر میں ہی ہم نے مارکیا تھا پیپر سمیٹ ہوا تھا اگر پیپر سمیٹ ہو گیا ہے تو پیپر باہر کیسے آیا پہلا سوال تو یہ پڑتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ پیپر لیگ ہوا ہے بڑھ اب یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر پیپر ہو کے پیپر سمیٹ اندر ہوا ہے تو پیپر باہر کیسے آ چکا ہے اور کافی بچے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹکنس نہیں تھی وہاں پہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی تھا کافی بچوں کو پہلے ہی پیپر پتا جیسے کچھ بچے بورتے ہیں کہ ہمیں کچھ پہلے ہی پتا تھے تو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف جانچ ہو اگر لگتا ہے پیپر لیگ ہوا ہے تو پیپر کو کینسل کیا جائے سو ڈیڑ کے جو ہم محنت کرنے والے بچے ہیں ان کو بینیفیٹ ملے اور ان کی جو محنت ہے وہ کامیاب ہو یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ پیسے دے کے پیپر خرید لیتے ہیں اور وہ لگ جائیں اور ہم لوگ جو ایک سال سے اپنی دہاڑییں چھوڑ کے یہاں پہ لگے ہیں کچھ سے میرے بھائی ہیں یہ اپنی دہاڑییں چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں ہے پڑھنے کے لیے کہ جو محنت کریں گے کل کو نوکری لگے گی اب ان کے ساتھ یہ انجسٹس ہے ہم چاہتے ہیں کہ بی ایس او جو ریکوئرمنٹ ایجنسی ہے وہ اس کے خلاف سکت سکت کروائی کرے اور جو بھی کلپریٹ ہے اس کے پیچھے اس کو پوٹ بھی پوٹ بہائنڈ بار آپ کیا نام ہے میرا نام ویپن ڈھاک ہو رہا ویپن کیا آپ چاہتے ہیں مطلب یہ جو سب ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا کہنا ہے سر میرا یہی کہنا ہے کہ جو بھی جن لوگوں نے یہ چیٹنگ کیے جو جو محنت کر رہے تھے ان کو تو یہ چیز کرنے کو ملی 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 ہوگی انہوں نے نیرے بارٹ جس نے چیٹنگ کیے تو اس کو پورے آنسر ویٹس اپ پہ بھیجے گئے ہیں تو وہ تو ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہے تو اس نے تو ہنڈر پرسنٹ کیا ہوگا اور جب ہنڈر پرسنٹ کا جو لوگ کر کے آئے ہیں وہاں سے تو جیسے ہم لوگوں نے جو پڑھ کے گئے تو پھر بھی ہم نے کتنا جہوڑلی زیادہ ستر یا ساٹھ کا کیا اگر ہو سکتا اس میں کوئی ایک ہومن ایرئر بھی ہوتا ہے اس کی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ جو ہم نے چیٹ ملی ہے ہمیں جو گروپس کے تھو چیٹ ملی ہے ہمیں یہ بھی آئیڈی نہیں ہے کہ چیٹ آئی کہاں سے بڑ جو ہم شوق تو تب ہوگے سر کہ جب ہم گھر پہ آئے ہمارے گھر آنے سے پہلے ہمارے گھر والوں کو پتا تھا کیا سوال آیا تھا میں آپ کو وہی دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیٹ سے کیسے کیا کیا یہ شوکنگ والی بات ہے کہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں تھا ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں سر یہ دیکھئے گا یہاں پہ کوئی آنسر بیج رہا ہے کہ سکسٹی فائیف کا انٹو ہے سکٹی سکس کا بی ہے سکٹی سیون کا سی ہے سین ٹھنگ سکٹی اس کا اس کے بعد سر یہ جو آئے ہوئے کوششنس یہ ہم نے خود دیکھے ہوئے وہاں پہ خود کیے ہیں سو اس کا تو سر ہمیں ریزلٹ ہو ریزلٹ کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہیں سب کو تو ریزلٹ پتا پہلے چل گیا ہے کہ کیا ریزلٹ ہوگا بس سر یہ اتنے ہی ہیں آپ کا کیا نام ہے سر میرا نام سمیت ہے سمیت آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر لیک ہوا ہے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے پہلے فائر این امرجنسی سرویسز کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کا پیپر لیک ہو آپ کو کا لگتا ہے اس طرح سے یہاں بھی جی جی سر بلکل اسی طرح سے ہماری بھی انکواری ہونی چاہے کیونکہ ہم نے سر پچھلے چھے مینے سے ہم بینند کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پھوم پچھلے سار سے بڑھ رہا تھا سر اس میں کم سے کم پچاس ہزار سٹوڈنٹ ہے تو اس میں جو سر ویکنسی ہے ٹوٹل بارہ سوئے تو سر اگر جنہوں نے یہ چیٹنگ کی ہے جنہوں نے بار پیپر نکلوایا ہے تو وہ ہی لگ جائیں گے باقی والوں نے جو میند کی وہ کہاں جائیں گے اس کا انصاف ہونا چاہے یہ آگے تک بات جانے چاہے تھنکس سر آپ کے لیے آپ کے جو یہ ساتھ آئے ہوئے انہوں نے وہ پیپر دکھایا ہے جو لیک ہوا ہے یہ پیپر لیک ہونے کے بعد آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو آپ نے یہ ایلیگیشن لگایا کہ پیپر لیک ہوا ہے کیا لیفٹیننٹ گورنر صاحب کیا آپ کی دیکھو ہماری یہی روکیسٹ ہے کہ آل دو جب بھی کبھی پیپر ہوتا ہے ڈیفیننس پورس کا پیپر ہو لے یا پھر آپ بی ایس کا پیپر لے لو یہ پیپر سینٹر سے باہر نہیں آتا کیونکہ ان بچوں نے پیپر اسی وقت مار کر کے پیپر سمیٹ اندر ہوتا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں فائر امرجنسی کا اس کا بھی ایشو یہ آیا تھا کہ کوئی جو کٹے پتے ہیں نیر بوٹ نائنٹیس کے آس پاس آ رہا تھا بڑے ایک جو اچھا اس پیرنٹ ہے وہ ایٹی پلس نائنٹی پلس نمبر ہی لے سکتا ہے مدھے اگر ہم کافی لائک بچاؤ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ پیپر بہار آیا کیونکہ پیپر بہار آنے کا کوئی سورس ہے نہیں ہے کیونکہ اگر پیپر ریکیورمنٹ ایجنسی پیپر کنڈکٹ کر رہی ہے تو پیپر کو تو جیسے ہی پیپر کنڈکٹ ہو رہا تھا اس کا پیپر اندر ہی سمیٹ ہو رہے تھے تو پیپر بہار کیسے ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ پیپر بہار کیسے ہے کیونکہ جو پیپر دیا ہے وہ ہی بہار ہے تو وہ کیسے آ چکا ہے کتنی ویکنسیز تھی اس اگزام کی لگ بگ بارانسو ویکنسی تھی اور جو یہ ریکیورمنٹ ہے یہ پچھلے سال سے شروع ہوئی تھی بٹ ڈیو ٹو کوویڈ اپریل میں پیپر پہلے ہونا تھا بٹ پیپر ہو نہیں پایا تھا تو اب جا کے اس 18 کو پیپر ہوا ہے تو بس اب ہماری یہی مانگ گیا کہ پیر پروسس ہونا چاہیے تھا نہ ہی او امر شیر تھی اس بار پیپر میں تو پیپر میں آپ کو وہیں پہ ٹک کرنا تھا اب پیپر میں ٹک کرنے کے بعد پیپر بہار آ گیا آپ خود ہی حساب لگا لو کہ سر اگر پیپر بہار آ رہا ہے تو اس میں تو کچھ نہ کچھ میجر ایشو ہے ہی ہے پورا دھیان دے کہ آخر کار پیپر کیسے باہر آ گیا ان کے پاس موبائل نہیں تھے وہاں پر کوئی پکچر کلک نہیں کر سکتا تھا پھر وائرل کس طرح سے ہوئی ہے یہ پکچر فلحال ایک اور الیگیشن یہاں کے یوت کا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے جس طرح سے فائر این امرجنس سرویسز کا پیپر لیک ہوا تھا اب یہ بی ایس ایف اور سی ای ایس ایف کا جو اقزام ہوا ہے اس کا پیپر لیک ہونے کی بھی یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ایس پائرنٹس ہیں یہ الیگیشن لگا رہے ہیں ال جی صاحب کو دیکھنا چاہئے کہ اس طرح کی چیزیں کیوں ریکروٹمنٹ پروسیس میں ہو رہی ہیں آشیش کولی کہنا میں نے شوکشل اترا جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لیے دھنیواد جائے ہند